اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آج جو میں ریسیپی بنا رہی ہوں وہ ہے پیزا پارسل جو بہت ہی ڈیفرنٹ طریقے سے بہت ٹیسٹی تیار ہوتے ہیں ریسیپی بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ریسیپی سب سے پہلے آپ کو ملے بسم اللہ الرحمن الرحیم پینے میں نے آئل ایڈ کر دیا ہے اب اس میں زیرہ ایڈ کر دوں گی 1 ٹی سپون اب اس میں شریڈڈ چکن میں ایڈ کر دوں گی میں نے 250 گرام چکن لیتی اسے بوائل کر کے شریڈ کر لیا تھا اب اسے ایک منٹ تک پکائیں گے اب اس کے اندر چیلی گارلک ساوس 1 ٹی بل سپون ایڈ کر دوں گی پیزا ساوس ٹال دوں گی 2 ٹی بل سپون اب اس میں 1 ٹی بل سپون میں چیلی ساوس ایڈ کر دوں گی جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اسے میکس کریں گے 1 تھرڈ ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کریں 1 ٹی سپون وائٹ پیپر ایڈ کریں گے آپ اس میں بلیک پیپر بھی ہیوز کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں لال مرچ 1 ٹی سپون ایڈ کر دوں گی زیرہ 1 ٹی سپون اسے میکس کریں گے اب اس کے اندر ہم کونز اور شملہ مرچ ٹال دیں کونز میں نے ہاف کپ لیے تھے اور شملہ مرچ میں نے ایک کٹ لی تھی اسے میکس کریں گے ہم 5 سے 6 منٹ تک پکائیں گے اب یہ بلکل تیار ہے اس کے اوپر ہرا دنیا ڈال دیں گے پودینہ ہری پیاس اسے میکس کریں گے یہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوئے اب اس کے اندر ہم زیتون میکس کر دیں گے زیتون میں نے 3 ٹی سپون ایڈ کی ہے پیزا پارسر کی فیلنگ بلکل تیار ہے اب اس کے اندر ہم موزریلا چیز میں ایک کا پیٹ کر رہی ہوں اسے میکس کریں گے پیزا پارسر بنانا شروع کرتے ہیں میں نے سموسے کی پٹی لی ہے اس کے اوپر میں نے آٹے کو میکس کر کے اس کی گلیسی تیار کی تھی وہ میں گریس کروں گی اب اس کے اوپر دوسری سموسے کی پٹی رکھتیں گے اس طرح پلاس کیا ہم نشان بنا لیں گے اب اس کے اندر جو فیلنگ تیار کی تھی وہ رکھتیں گے اس کو اس طرح ٹرم کریں گے اس طرح گریس کرنے کے بعد ہم دوسری سائٹ اس کے اوپر ٹرم کر دیں گے اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اب ہم دوبارہ سے گریس یہاں کریں گے اور ایک سائٹ کو اس کے اوپر ہم ٹرم کر دیں گے پھر اس کے اوپر ہم دوبارہ سے گریس کریں گے تاکہ اسے اچھے سے فولڈ ہو جائے اس کے اندر جو ہم نے فیلنگ کی ہے وہ کور ہے اب سائٹ کو اس کے اوپر ٹرم کر دیں گے پیزا پارسر ہمارا ریڈی ہے اور اسی طرح ہم سب تیار کر لیں گے آپ افطار میں کم ٹائم میں یہ ٹیسٹی ریسیپی بنا سکتے ہیں میں نے سارے پیزا پارسل تیار کر لیے ہیں اسے زیادہ مقتدار میں بنا کے اسے زپر بیک میں ڈال کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے فرائی کرنی ہو تو اسے ایک گھنٹہ پہلے نکال کے رکھتے ہیں اب میں آپ کو کچھ پیزا پارسل فرائی کر کے دکھاؤں گی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب آل تھوڑا گرم ہو گیا اب اس کے اندر میں پیزا پارسل ایڈ کر دوں گی ون بائی ون سب اس میں ایڈ کروں گی پیزا پارسل میں نے سارے ایڈ کر دیا ہے اور میں میڈیوم فلیم پہ ان کو فرائی کر رہی ہوں پیزا سے فرائی ہو جائیں گے تو ان کی سائٹ چینج کر دیں گے یہ کتنا اچھا کلر اس کا آ رہا ہے یہ تیار ہو چکے ہیں اب ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں پیزا پارسل کتنا چیزی اور ٹیسٹی تیار ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی پیزا پارسل تیار ہیں آپ اسے افطار میں تیار کریں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو فیڈ بیک دے کے ضرور بتائیں اسے لائک کر دیں اپنے فیملی فرینز کے ساتھ ضرور شیئر کریں پسکرائب کریں اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ